انہوں نے ریلائز نہیں کیا کہ جب جاتا ہوں کہ جب میں شام کو آیا تھا تو آپ سب مجھے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفرنس پوشن تھی اس میں سے بیرون ملکی انٹیفیرنس تھی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جس میں سارے سیکیورٹی چیفز بیٹھے ہوئے تھے سب بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے پورا وہ جو کمیونیکیئے تھا پاکستان کے ایمبیسٹر امریکہ میں اور ان کا جو ڈانلڈو جو بھی ان کا ریپریزنٹیف تھا اس کے سارے یہ افیشل میٹنگ تھی اس افیشل میٹنگ کے نوٹے کس بیٹھے ہوئے تھے دونوں طرف اور وہ منٹس وہ جو کانفرنسیشن تھا ہمارے ایمبیسٹر اور ان کے افیشل کا وہ سارا کانفرنسیشن پھر جب بتایا گیا ہماری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں تو پھر ایک اس کے بعد منٹس جاری کیے گیا اس کے ان منٹس کے اندر یہ چیز کنفرم کی گئی کہ یہ ایک باہر سے پلان بنا تھا جس میں انٹیفیر کیا گیا تھا پاکستان کی انٹرنل پولٹکس میں اور یہ جو یہ جو نو کانفرنس تھی اس کی بنیاد باہر تھی ہم نے وہ چیزیں لکھی نہیں وہاں کہ کیسے یہاں ایمبیسی کے لوگ مل رہے تھے جو لوگ ہمارے سے جب جب چھوڑ کے گئے جو لوٹا ہوئے تو ان کو بقاعدہ ایمبیسی کے لوگ ملتے تھے ان کا کیا کام تھا دیکھیں ہیڈز آف کئی دفعہ بات پولٹکل پارٹیز کے ہیڈز کو اس لیے ملتے ہیں کہ وہ پوچھ سکتے ہیں ملک کے صورتحال وغیرہ لیکن ان لوگوں کو ملنے کا ان کا کیا تھا تو وہ سارا کنیکشن تھا اس کا نو کانفرنس موو جو کہ باہر سے انیشیائٹڈ تھی تو جب ایک دفعہ ملک کی ہائیسٹ سیکیورٹی باڈی یہ کنفرم کر دیتی ہے تو اس کے بعد تو یہ پروسیڈنس یہ ایر ریلیونٹ تھی کہ نمبرز کتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا تھا کل رات کیونکہ مجھے ڈار یہ تھا کہ یہ وہ آج وہ شوق میں نہ ہوتے اگر وہیں سب کو بتا دیں امران خان گفتگو کر رہے تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے وزیراعظم امران خان پارٹی رانوماوں سے یہ گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کل شام آپ سب کو کہا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے جو پیغام ہمارے سفیر کو دیا گیا وہ سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں زرے بحث آیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کمیٹی کی میٹنگ میں آرمی چیف سمیت تمام سرویسز چیف موجود تھے ناشنل سیکیورٹی کمیٹی نے واضح طور پر کہا لیٹر میں بیرونی سازش ہے کل رات سب کو بتا دیتا تو وہ آج اس صدمے میں نہ ہوتے وزیراعظم امران خان پارٹی رانوماوں سے گفتگو کر رہے تھے اور ایسے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے کل شام آپ سب کو کہا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ جو پیغام ہمارے سفیر کو دیا گیا وہ سلامتی کمیٹی کے میٹنگ میں زیر بحث آیا تھا شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن